موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام براسٹریک کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان ادنان یاکوب پاکستان ایک اشک ایک جنون کے سلسلے کا یہ چوتھا پروگرام جسے ہم نے منقید کیا ہے دیفنس لائبری آڈیٹوریم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکسپرٹ جناب زید حامد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آپ سے پہلے اپنی یونیورسٹیز اور کالوجزز میں اپنے نوجوان بچوں سے باتیں کرتے ہوئے آپ کے پاس آئے ہیں آج ہم آپ سے بھی سوال لیں گے اور آپ سے سوال کریں گے کہ جو پہلے جب ہم بچوں سے بات کرتے تھے تو بچے ہم سے یہ کہتے تھے کہ آپ لوگوں نے ہمیں کون سا پاکستان دیا یہاں نہ امن ہے یہاں نہ سکون ہے نہ ہماری معیشت ٹھیک ہے ہم تو اس پاکستان کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں ہمارے بڑوں نے یہ پاکستان کیوں بنایا تھا ہم یونیورسٹ انڈیا میں رہتے تو خوش رہتے پاکستان کی آئیڈیالوجی کیا ہے کیا مطلب اس بات کا کہ پاک سر زمین شاد بات کشور حسین شاد بات تُو نشانِ عزمِ عالی شان اے عرضِ پاکستان اے مرکزِ یقین شاد بات یہ جو بادہ ہم نے کیا تھا پاک سر زمین کا نظام قوتِ قوتِ عوام قوم ملک سلطنت پاہندہ تابندہ بات اور جب ہمیں یہ بشارت دی گئی تھی کہ سایہِ خداِ ذوالجلال وہ سب کہاں گم ہو گیا ہمارا دیکھئے آج ہم جس مقام پر کھڑے ہیں یہاں سے ہم نے پاکستان کو اگر آسمانوں کی بلندیوں پہ لے جانا ہے نا تو ہمیں اس کو 1948 میں واپس لوٹانا پڑے گا وہ جگہ جہاں سے ہم اپنی راستے کو بھول گئے تھے آئیں بتائیں کہاں راستے کو بھول لیتے ہم کیابنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے قائد آزم محمد علی جنہ ایڈی سی قائد آزم سے یہ پوچھتا ہے کہ سر چائے سرف کی جائے یا کافی قائد آزم جلال میں آ جاتے ہیں کیا یہ وزیر گھر سے کھا کے نہیں آتے کیا کیا بیت المال کے پیسے میں سن کو کھلایا جائے گا کچھ سرف نہ کیا جائے سوائے پانی کے چند دنوں کے بعد گورنر جنرل ہاؤس کے لیے تقریباً چالیس روپے کا فرنیچر خریدا جاتا ہے قائد آزم ایک لسپ منگواتے ہیں دیکھتے ہیں کیا سامان خریدا ہے اس میں ایک کرسی ہوتی ہے جو محترمہ فاطمہ جنہ کے لیے آتی ہے اس پر نشان لگاتے ہیں اس کے پیسے فاطمہ جنہ سے لو چند سامان قائد آزم کے ذاتی استعمال کے لیے ہوتے ہیں اس پر لکھتے ہیں کہ اس کے پیسے میرے اکاؤنٹ سے کٹو ہاں جو گورنر جنرل ہاؤس کا سامان ہے اس کے پیسے بیت المال سے لیے جائیں مگر آئندہ اتنا خرچہ نہ کرنا قائد آزم کے ایک اے ڈی سی نے ان کے آگے ایک وزٹنگ کارڈ رکھا جس پر ایک صاحب کا نام تھا جو ملنا چاہتے تھے اور نیچے لکھا ہوا تھا برادر آف قائد آزم محمد علی جنہ قائد آزم نے اس وزٹنگ کارڈ کو اٹھایا پھار کے پھیک دیا اور قائد آئندہ اس کو متصمت ملوانا کبھی ریلوی لائن پر پھاٹک بند تھا آپ کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی آپ کے ڈرائیور نے آگے بڑھ کر پھاٹک والے سے کہا دروازہ کھول دو قائد آزم نے گزرنا ہے قائد آزم جلال میں آ جاتے ہیں فرماتے ہیں اگر میں نے قانون کو توڑا تو پھر اس ملک میں اس کے پاس داری کون کرے گا زیارت میں شدید سر بھی تھی آپ کے ڈاکٹر آپ کے لیے گھر موزے لے کر آتے ہیں قائد آزم پوچھتے ہیں کتنے کے فرمایت دو روپے کے قائد آزم سکتے میں آتے ہیں نہیں اتنے مہنگے موزے ایک غریب ملک کے حکمران کو جائز نہیں ہیں ڈاکٹر نے ڈیفنڈ کرنے کی کوشش کی سر یہ آپ کے اپنی ذاتی فرنڈ سے لیے گئے ہیں کہتے ہیں کیا مجھے زیب دیتا ہے کہ میں اپنی جیب سے اتنے مہنگے موزے خرید کے پہنوں ان کو واپس کرتا ہوں آپ زیارت میں ہی تھے تو ایک نرس آپ کے پاس آتی ہے اس کی خدمت مسلسل قائد آزم کی خدمت کر رہی ہے پوچھا بیٹا تیرے لیے میں دعا خیر دی اس کو تو خود کہنے لگی درہا بے تکلف ہوئی کہ سر میں پنجاب سے ٹرانسفر ہو کے یہاں پہ پہنچی ہوں مجھے اگر واپس پوسٹنگ کر دی جائے پنجاب میں تو میرے لیے آسان ہی ہو جائے گی قید آزم سوچتے ہیں پھر کہتے ہیں بیٹا پوسٹنگ کرنا وزارت صحت کا کام ہے گورنر جنرل دخل نہیں دے گا اس میں خواتین و حضرات میری بہنوں بھائیوں بزرگوں ہمیں انیس سو اٹالیس کا پاکستان واپس چاہیے اگر ہم اس کو کسویں صدی میں آسمان کی بلندیوں پہ لے جانا چاہتے ہیں ہمارا وہ پاکستان کہ جب لیاقت علی خان سے کہا گیا کہ اسرائیل کی ریاست نے کہ ہم آپ کو بے انتہا دولت روپیہ پیسہ اور جو کچھ آپ چاہیں گے ہم آپ کو دیں گے پاکستان اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کر لے لیاقت علی خان فرماتے ہیں جنٹلمن ہماری آبرو بکنے کے لیے نہیں ہیں ہمیں انیس سو اٹالیس کا پاکستان واپس چاہیے آج پریزیڈنٹ ہاؤس کا صرف کچن کا خرچ اور اس کے سیکیورٹی اور اس کے باڈی گارڈز کا خرچ تقریباً بیس کروڑوں پیس سال ہے پرائم منیسٹر کے وہ رشدار جنہوں نے ان کی شکل زندگی میں نہیں دیکھی ہوتی وزٹنگ کارٹ چھپاتے ہیں برادر اف پرائم منیسٹر سو ان سو برادر اف پریزیڈنٹ سو ان سو اور بیت المال کے پیسے پر جو ایاشیاں ورائیاں اور بدکاریاں کی جاتی ہیں ناقابل بیان ہے ہم سب گواہ ہیں اس بات کے جب ملک کے حکمران جب ملک کے سربراہان جن کے ہاتھ میں مسلمانوں کی امانتیں دی جاتی ہیں جب وہ اس میں خیانت کرتے ہیں تو اللہ کے عذاب کے طور پر جو انعام کے طور پر وہ معیشت ٹھیک کرتا ہے اور لوگوں کو امن اور سکون دیتا ہے پھر عذاب کے طور پر معیشت بھی تباہ کرتا ہے اور آپس میں فساد کا مزہ چکھا دیتا ہے اس کو یاد رکھیں گا اللہ کے احسانات میں سے یہ شامل ہے کہ ملک کو لائن آرڈر بھی ٹھیک کرے اور ملک کی اکانومی بھی ٹھیک کرے اور یہی دو کرائیسس اس وقت ہمارے ملک کو مبتلاہ ہیں بدترین کرپشن بدترین لائن آرڈر اللہ کے بندے اس بات سے نہیں گھبراتے کہ ملک کی معیشت خراب ہو رہی ہے وہ اس بات سے گھبراتے ہیں کہ جب ملک میں قہت الرجال ہوتا ہے حکمرانوں کے صرف ہاتھ صاف ہونا ضروری نہیں ہے ان کے دل و نگاہ پاک ہونا بھی ضروری ہے اور یہاں کے حکمرانوں کے تو ہاتھ بھی پاک نہیں ہیں لیکن اس تمام تاریخی کے باوجود ایک بشارت آپ کے لئے ہے کہ ایک شاندار تقبیر اس پاکستان کی لکھی جا چکے ہیں ہم نے اپنے اللہ سے کیئے وعدے کو بھلا دیا ہمیں اس کی چوٹ لگی ہمیں اس کی سزا لگی ہمارے وہ بزرگ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا اس کے بعد ہم جانتے ہیں بہت مشکلات تھیں پاکستان معاشی طور پر تباہ ہوا تھا جو ہمارا اشرافیہ تھا وہ کٹ گیا پاکستان بناتے ہوئے چالیس لاکھ مسلمان جب پاکستان بناتے ہوئے کٹے تو عالمیں ہنر کی اس پورے خطے کے اعلیٰ ترین مسلمان اشرافیہ پڑھے لکھے نوجوان دانشور علماء ڈاکٹر سائنٹرس کاٹ بھی گئے تھے جو قہد پڑھا یہاں پہ وہ قہد الرجال ہوا ہمارے وہ لوگ بزرگ جنہوں نے جنون اور عشق سے پاکستان بنایا انیس سو چالیس میں جب یہ فیصلہ کیا گیا تھا تو وہ فیصلہ نہیں تھا اس وقت خدا نے خود پوچھا تھا بندوں سے بتا تمہاری رضا کیا ہے اور بندوں نے اپنی رضا کا اظہار کیا تھا کہ ہم اس برعظمے سے ایک ملک نکالیں گے اور یا اللہ اگر تُو نے ہمیں ایک ملک دیا ہم اس میں پیر نظام کو نافذ کریں گے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا جو اس کی تکمیل تھی پاکستان کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ قانون اور سنت کے مطابق انگیاں نافذ کریں گے وہ ہم نہیں کر پائے اور مقافات عمل بہت سخت ہیں سخت ہیں فطرت کی تعذیریں یہاں وقت ہوا ہے بریک کا ناظرین چھوٹی چی بریک کے بعد دوبارہ پروگرام کا سلسلہ شروع کریں گے ویلکم بیک ناظرین اس پروگرام کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں منقطع ہوا تھا آج ہم تاریخ کے جس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں ہمارے شامنے ایک شاندار مستقبل بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت تعذیر کی تنبیح بھی فیصلہ ہمارے ہاتھ میں یہاں آپ صرف دو طرح کے لوگ ہوں گے آنے والے دور میں وہ خوش نصیب وہ سابقون الاولون وہ مقربون وہ اصحاب الیمین جن کو اللہ تعالیٰ استعمال کرے گا اپنی تقدیر لکھنے کے لئے اور تقدیر کھولنے کے لئے اور وہ بدنصیب جو اس پاکستان کی راہ میں رکاوٹ ہوں گے جو اس پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے اپنے وقت کے ابو جہل اور ابو لہب کا کردار لے گا یہ دیان رکھئے گا اللہمہ اقبال جب انیس سو بتیس میں اب وغانستان جاتے ہیں تو وہاں کے حقبرانوں کو وارن کرتے ہیں کہ ایک مملکت خدادات پاکستان وجود میں آنے والی ہے اس کے ساتھ خیانت نہ کرنا اور وہاں کے بادشاہوں کو وہ مشہور پیغام دیتے ہیں کہ دیگر دانائے راز آیت کے نہ آئے یہ فقیر باز آیت کے نہ آئے یہ فقیر دوبارہ تمہارے پاس نہیں آئے گا نہ کوئی اللہ کے راز جاننے والا تمہارے پاس آئے گا ہوش سے کام لینا اس ریاست کو نقصان نہ پہنچانا جو بننے والی کہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے پاکستان کا بننا بھی موجزہ ہے اس کا بچنا بھی موجزہ ہے اس کا عروج بھی ایک موجزہ ہوگا یہ تقبیر لکھی گئی ہے اب تلاش ان خوش نصیبوں کی ہے جو اس تقبیر کو مرتب کرنے میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنا دیا تھا بیچ کی ایک نسل گم گئی تو اس نسل نے اپنی اگنی نسل کو وہ مراث پاس نہیں کی وہ مراث آگے ان کے حوالے نہیں کی کہ ہم نے پاکستان بنایا کس طرح تھا آج بچے ہم سے پوچھتے ہیں ہم نے پاکستان کیوں بنایا اسی لئے ہم نے یہ جنون اور یہ دیوان بھی اور اس عشق کے مشن کو اٹھایا ہے کہ پاکستان ایک عشق ایک جنون تھا یہ ملک نہیں ہے نہ تھا یہ مدینہ سانی ہے یہ دوسرا مدینہ ہے جو اس مدینہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو توفے میں دیا ہے وہاں بھی مشرکوں سے ہجرت کر کے مسلمانوں نے ایک مدینہ میں پناہ گاہ بنائی تھی اپنی یہاں بھی ہن کے مشرکوں سے ہم ہجرت کر کے اس مدینہ میں اپنی پناہ کے لئے آئے تھے وہاں بھی ہم نے وعدہ کیا تھا یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزب بدر کے موقع پر فرماتا ہے یا اللہ اگر یہ جماعت آج کٹ کل تو اس کے بعد قیامت تک آپ کو نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا ہم نے بھی اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا مالک اگر تُو نے ہمیں املک دیا تو ہم اس تیرے دین کو نافذ کریں گے امت کے عروج وحیاء کے لئے جو کئی سو سال کے عروج کے بعد ایسی زوال پذیر ہوئی کہ خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے اور مغلوں سے مسلمانوں مغلوں کے اقتدار کے ختم ہونے کے بعد ہند میں ایسی تاریخی چھائی کہ مسلمانوں کے پاس نہ کوئی نزدیہ تھا نہ قیادت تھی نہ سیاست تھی نہ فوش تھی نہ حکومت تھی نہ عدلیہ تھی اور نہ تہذیب باقی رہ گئی انگریز استعمار اور ہندو سامراج اس کے درمیان وہ کیا انقلاب تھا جو اقبال نے برپا کیا عشق اور جنون کیا تھا جب وہ جنگ ترابلس سے اپنی شاعری شروع کرتے ہیں فاطمہ تو عبرو و امت کی مرہوم ہے ذرہ ذرہ تیری مشتخاق کا معصوم ہے وہاں سے جو آگ لگانا شروع کرتے ہیں تو انیس سو ارتیس میں انتقال کے وقت جب لوگوں نے کہا کہ آپ نے کیا انقلاب برپا کیا فرماتے ہیں عشق کو فریاد واجب تھی سو وہ ہو چکی عشق کو فریاد واجب تھی سو وہ ہو چکی اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تابیر دے گئی انیس سو چالیس میں پھر اس فریاد کی تابیر دنیا نے دیکھی جب رب نے مور لگا دی اس بات پر خدا نے بندوں سے خود پوچھا بتاؤ تمہاری رضا کیا ہے پاکستان مدینہ ثانی ہے یاد رکھئے گا یہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے ہمارے بزرگوں کو یہ راز جب سمجھ آیا جب ان کو یہ راز اقبال کی زبان معلوم ہوا پھر پڑھ سبق صداقت کا عدالت کا شجاعت کا کہ لیا جائے گا اب تجھ سے کام دنیا کی امامت کا ہمارے بزرگ بتاتے ہیں ہمیں واقعات کہ جس جنون اور جس دیوانگی سے سوہ کروڑ مسلمان اپنے گھروں سے نکلے اور پچاس لاکھ راستے میں کٹ دیئے گئے اس پاکستان تک پہنچنے سے پہلے ہماری لاکھوں بیٹیاں پیچھے رہ گئیں جن کے دو بٹے کھینچے چلے گئے لیکن انہوں نے آہ نہیں کی اس پاکستان کو بنانے میں جو قیمت ہم نے ادا کیے اس سے خیانت نہیں کی جائے اس سے خیانت نہیں کی جا سکتی خیانت نہ کی جائے گا آج نہ نماز کام آئے گی نہ روزہ کام آئے گا نہ حج نہ زکاة اگر اس پاکستان کے ساتھ خیانت کی کسی نے تو اور اللہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اگر اس پاکستان پر اپنے جان مال عزت اور عبرو قربان کر دیا تو یہ بہت بڑی امانت ہے اس عمد کی عبرو کی اس کو رسوہ نہ کیجے گا کبھی جو قیمت ادا کرنی پڑے اس جھنڈے کو اوپر رکھنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے بہت خون بہت قربانی بڑی عزتوں کے قربانیاں دی ہیں اس کو بنانے کے لیے ہماری اگلی نسل بلکل نواقف ہو چکی تھی یہ وقت ہے اردو زبان کو ریوائیف کرنے کا یہ وقت ہے لامہ اقبال کو دوبارہ زندہ کرنے کا اس مشن کو اپنے وجود میں سمو لیجئے کہ یہاں سے اٹھنے کے بعد ہم اقبال کے جھنڈے کو ایک دفعہ پھر بلند کریں گے پاکستان کے جھنڈے کے علاوہ پاکستان کی آئیڈیالوجی اسلام اس کی آجنٹیٹی پاکستان کے علاوہ ہم کسی اور شناخ کو تسلیم نہیں کرتے کسی لسانی کسی صوبائی کسی فرقہ واریت کو ہم تسلیم نہیں کریں گے پاکستان کا شاندار ترین مستقبل ہے انشاءاللہ نہ وہ ملک ٹوٹے گا نہ اس ملک کو بکھرنا ہے اس نے بڑھنا ہے اس نے اروج حاصل کرنا ہے اس پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے انشاءاللہ اپنے آپ کو اس کا حصہ بنائیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو جو سوال ہو بسم اللہ ہم اس کے لئے تیار ہے میں سوال پوچھوں گا جو پولٹیکلی انکریکٹ ہوگا اس وحوز میں چاریس لاکھ لوگ پاکستان بنا تھے شہید ہوئے تھے اس ملک کے لئے ہم اس پہ بہت زارو کتار ہوتے ہیں فیل کرتے ہیں لیکن کیا جب ہم انڈین بلاغرز کے ساتھ بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ بات کرتے ہیں یہ غلط ہے کہ یہ کام مسلمانوں نے دھپٹے سب سے پہلے جب کلکتہ میں قتل عام ہوا تھا تو شاید یہ مسلمانوں نے شروع کیا تھا کیا یہ غرض ہے کہ جب تارک بن زیاد نے اپنے جہاز جلائے تھے اسپین میں اور جب وہاں تھے چار سو پرنسس کو اپنے گھوڑوں کے پیچھے بانکے لائے تھے ہم مسلمان فخر کرتے تھے جب موسیٰ بن نصیر میں جو فاتح مصر ہیں انہوں نے میڈیٹرینین سی میں اپنے گھوڑے ڈالے تھے اور کہا تھا کہ بیر الظلمات میں دھوڑا دی گھوڑے ہم نے اس پہ ہم خوش ہوئے تھے لیکن افغانستان یا عراق میں اگر دو ملکوں کے اندر عیسائی فوجیں آتی ہیں تو ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کر پاتے کیا یہ غلط ہے کہ شاید علامہ اقبال نے کچھ ہر سے مشروعات پیتے تھے جن کے لئے جب ان سے پوچھا گیا کہ شاید یہ غیر اسلامی ہے تو انہوں نے یوت خود یہ بات کری تھی کہ میں مرد مدان نہیں ہوں تو کیا یہ چیز صحیح نہیں ہے کہ ہم نے اپنے بابری مسجد کے تباہ ہونے پہ بہت افسوس کیا تھا لیکن جب محمد بن قاسم نے دیبل پہ ان کے مندر کو تباہ کیا تھا محمود غزنوی نے سومنات پہ حملہ کر کے ان کے خداوں کو تباہ کیا تھا اس وقت ہم لوگوں نے بہت خوشیاں بنائی تھی so is there in a hypocrisy over here or probably I am not educated enough please دیکھئے آئیے تہذیبوں کا توازن دیکھتے ہیں کیا مسلمانوں نے آٹھ سو سال تک اندلوسیہ پر حکومت تھی اور کیا شاندار تہذیب بنائی کہ پوری دنیا سے اس وقت کے سیولیزیشن اور انسان اندلوسیہ میں آنے کے بعد سائنس، ٹکنالوجی، عدب، تہذیب، انجنئرنگ، ماتماتک سیکھا کرتے تھے اور آٹھ سو سال کی تاریخ میں کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ہے کہ جب مسلمانوں نے یہودیوں یا عیسائیوں کو پرسیکیوٹ کیا ہو یا کسی کو زبرستی مسلمان کیا ہو آئیے تھوڑا اس کے بعد کے وقت میں آتے ہیں کہ جب سلیبی فوجوں نے بیت المقدس شریف فتح کیا تو مسلمانوں کو اس طرح زبا کیا گیا کہ مسلمانوں کا خون گھوڑوں کے گھٹنوں تک آ رہا تھا 90 سال کے بعد جب سلطان سلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس شریف فتح کیا تو ان کے نائٹس ان کے سولجرز تک کو بواف کر دیا گیا اور ان کو سیف پیسج دیا گیا اور یہی سلاح الدین ایوبی ایک عیسائی عورت کے بچے کے گم ہو جانے کی اوپر اتنا آسوں سے روتے ہیں جب تک کہ اس کو تسلی نہیں دیتے خلافت عثمانیہ جب سپین سے مسلمانوں کو نکالا جاتا ہے تو تین سو سال تک سپینش انکوزیشن کے بعد نہ سپین میں کوئی ازان دی جاتی ہے نہ کوئی مسجد قائم رہتی نہ کوئی مسلمان باقی رہتا ہے ان یہودیوں کو جن کو عیسائی دنیا میں مار مار کے نکالا جاتا ہے اس کو خلافت عثمانیہ پناہ دیتی ہے اور یہودیوں نے زندگی میں اپنی تاریخ میں کبھی اتنا آمن اور سکون عیسائیوں کے دور میں حاصل نہیں کیا جتنا وہ مسلمانوں کے ساتھ حاصل کرتے ہیں مسلمانوں نے جب حجاز سے نکل کر پرشن اور رومن ایمپائر سے ٹکرائے تو وہ مقابلہ برابری کا مقابلہ تھا آگے بھی پرشن اور رومن ایمپائر میں چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی تھی دنیا کی آلہ ترین تہذیبیں تھی آلہ ترین سیولیزیشنز تھی اور جو حکمتیں اور جو اس وقت کی جنگوں کے جو رواج تھی اور جو طریقہ کار تھے مسلمانوں نے کبھی بے گناہ عورتوں بچوں بوڑوں کی نسل کشی نہیں کی ہندوستان میں ایک ہزار سال ہم نے حکومت کی لیکن ہم نے جب بھی ہماری تلواریں ٹکرائیں ہیں ان کی فوجوں کے ساتھ ٹکرائیں اور اس وقت کے دور کے مطابق جو رواج تھے وہ تھے لیکن جب مسلمانوں نے ایک ہزار سال کی حکومت قائم کی کوئی ایک واقعہ بتا دی جب تلوار کی زور پر ہم نے کسی مرد کسی عورت کسی بچے کسی بوڑے کو زبا کیا ہو دنیا مانتی ہے آج کے سب سے زیادہ تولرنٹ محبت کرنے والی پیار کرنے والی درگزر کرنے والی ریاستیں انسانیت نے اس وقت دیکھی ہے جب مسلمان اللہ کے دین پر شریعت پر قائم رہ کر حکومت پر قائم کرتے تھے پاکستان ہم نے تلوار کے زور پر نہیں بنایا ہم نے ایک روحانی طاقت سے ایک قوم کو زندہ کیا جس قوم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ہر ممکن قیمت ادا کریں گے اس خواب کی تعبیر کے لیے جو علامہ اقبال نے دیکھا انیس سو تیس میں انیس سو چالیس میں خواب نہیں دیکھا ہم نے انیس سو چالیس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی ارضی رکھ دی کہ اس پہ مہر لگا دیجئے آپ کے بندوں کی یہ رضا اور اس کی تکمیل پھر سات سال کے بعد انیس سو سنتالیس میں ہوتی ہے یہ کوئی کمپیرزن نہیں ہے اس فسادوں کا جو مسلمان فوجوں کا دشمن کی فوجوں کے ساتھ ہوتے تھے جو محمود غزنوی ان کے عالترین حکمرانوں اور فوجوں کے ساتھ ٹکراتے تھے یہ کوئی کمپیرزن نہیں ہے کہ جب چالیس لاکھ نہتے مرد عورتیں اور بچوں کو لٹا کے زبا کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے یا گجرات کے مسلمانوں کو زبا کیا جائے کشویر کے مسلمانوں کو یہ کوئی کمپیرزن نہیں ہے کہ ہم نے بھی وہ ظلم نہیں کیا ہم نے نہیں کیا وہ ظلم ہماری تلواریں فوجوں سے ٹکرائیں اور وقت کے رواج ایسی ہی تھے ہم نے عورتوں اور بچوں کو کبھی زبا نہیں کیا جو اخلاقیات جو اقدار جو ویلیوز ہم نے قائم کر کے بھی انیس سو پینٹس میں کانگریس کی حکومت بنتی ہے پہلی مرتبہ ایک ہزار سال کے بعد کانگریس کو ہندو زائنس کو موقع ملتا ہے اپنی حکومت بنائیں اس وقت جب بریٹش امپائر اپنی جگہ موجود ہے وہ تو لوکل الیکشنز تھے چند صوبوں میں ان کو حکومتیں ملی تھیں کیا کیا انہوں نے مسلمانوں کے زبیہ پر پابندی نمازوں پر پابندی مسجد پر پابندی بند ماترم پر حکم اذان دینے پر پابندی شدی تحریک مسلمانوں پر دہست تاریخ کر دی جاتی ہے وہ ہی سب کچھ جو اس سے پہلے چادہ باون کے فورٹین نائنٹی ٹو کے بعد جو سپینش انکلزیشن میں مسلمانوں کو اندلوسیہ سے نکالا گیا تو کیا حشر کیا گیا تھا نائنٹین تھرٹین نائن میں جب کانگریس کی حکومتیں ٹوٹتی ہیں تو قائد عظم جو ظاہرن دنیا جن کو سیکلر کہتی ہے اندر سے تو وہ ہم سے سب سے بہتر مسلمان تھے جن کو ظاہر میں دنیا سیکلر کہتی ہے قائد عظم نے کہا اپنی قوم سے یوم نجات منا ہوا آج اللہ کا شکر ہے کہ ان ناپاک لوگوں سے ہماری جان چھتی ایک ہزار سال کے بعد جب پہلی دفعہ چار سال کے لیے کانگریس کا حکومت ملی پاپے سے باہر ہو گئے کوئی کمپیرزن نہیں ہے ہمارا اور ان کا اللہ کے فرد سے ہماری تاریخ گواہ فتح مکہ سے لے کر پاکستان بنانے تک کہ جب اللہ نے ہمیں اختیار اور اقتدار دیا ہے ہم درگزار اور معافی کرنے والے ہیں معاف کرنے والے ہیں اور جب ان کو اختیار اور اقتدار ملائے انہوں نے مسلمانوں کی جڑ نکال دی پاکستان ہم نے عشق اور جنون سے بنایا ہے تلواروں کے زور پہ نہیں ہم نے صرف بے گناہوں نے اپنے خون کی قفارہ ادا کیا ہے اس غلطیوں کا جو ہمارے بڑوں نے ادا کی جس کی وجہ سے حکومت ہمارے ہاتھوں سے گئی یہ ایک قفارہ تھا جو پوری قوم نے دیا ہم اس پر روتے نہیں ہیں ہم کوئی معتم نہیں کر رہے اس کے اوپر وہ فخر ہے شہدہ دینا ہماری تاریخ ہے ہم صرف آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک اس خون کی بہت اہمیت ہے اس سے خیلت نہ کیجئے گا ہم نے کبھی اپنے شہدہ پہ ماتم نہیں کیا نام کریں گے یہ ہمارے سینے کا تاج اور ہماری آبروں ہیں وہ شکریہ جب ہلاکو عراق پہ کھوپڑیوں کے منار تعمیر کر رہا تھا تو علماء مفقر قوم مذاکرے ایک جنونِ عشق تھا تکاریر کا اور آج وہی دور ہے کہ حکمرانوں کا تخت و تاج ہو مساجد کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہو یا اس قسم کی محفلیں ہو ہمارا جنونِ عشقِ تقریر تقریر اور ہمارا جنونِ تقریر سننے کا اتنا اونچا پہنچ چکا ہے کہ آج بھی سرحج سے وزیرستان سے فاٹا سے لے کے کراچی کی گلیوں اور چھوڑوں پر خون انسان بہر آئے اور کھوپیوں کے منار نہیں انسانوں کی خواہشات کہ وہ قبرستان تیار کیا جا رہے ہیں کیا ہم اس کے تقریر سننے میں اور جنونِ تقریر سننے میں ہی ختم ہو جائیں گے اور کاروں کا یہ سلاب ہزار لاکھوں کروڑوں روپائے کا جو دافتیں لاکھوں روپائے کی دافتیں یہاں کراچی شہر اور ہر کراچی میں ہوتے ہیں بھوکے مرتے رہتے ہیں ہم میں وہ احساس ہوئی ہو دائے گا اور اراک اسی طرح تباہ برباد ہو جائے گا جی شکریہ بہت بہت دیکھیں سر آج جو حالات ہیں نا اللہ کے فضل سے ان کو درہ کمپیر تو کیجئے ان حالات سے کہ جب 1921-22-24-30 میں مسلمانوں کے جو حالات تھے کوئی کمپیرزن نہیں ہے جتنی تاریخی جتنی مایوسی جتنا تباہی اور بربادی امت مسلمہ کی اس دور میں تھی خلافت عثمانیہ ٹھوٹ چکی تھی مسلمانوں کے پاس کوئی قیادت کوئی لیڈرشپ نہیں تھی لگتا یہ تھا کہ کئی سو برس تک مسلمان اب دوبارہ اٹھنی سکیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان اللہ تعالیٰ کا کرم امت پر اس وقت ہوا جب دنیا یہ سمجھی کہ اب ہمارے اٹھنے کی مزید کوئی گنجائش باقی نہیں رہے یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہر دور میں وہ ایسے ہی کرتا ہے جب اگبر بادشاہ کے دربار میں دین الہی پھیل گیا اور اتنا فتنہ پھیل گیا کہ لگا کہ شاید سات سو سال سے ہندوستان پر حکومت کرنے کے بعد اب مسلمان تمام کے تمام بتپرست مشرک ہو جائیں گے تو اللہ نے مجدد الفستانی کو بھیج دیا اس کام کے لئے جب مرہٹوں کا زور اس قدر پکر گیا کہ محسوس ہوا کہ شاید مسلمانوں کی وجود کو مٹا دیا جائے گا ہندوستان سے تو اللہ تعالیٰ نے شاہ ولی اللہ کو بھیجا جنہوں نے احمد شاہ عبدالی کو دعوت دی کے آ کہ مرہٹوں کا سر کچھ لیں اللہ کا اپنا نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے گھر کے حفاظت کے لئے عوابیلوں کو بھیج سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ جو مدینہ کے ریاست کو بچانے کے لئے ملائکہ کی فوجوں کو بھیج سکتا ہے جنگِ بدر میں وہ اللہ تعالیٰ جو تاریخ کے ہر موڑ پر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جب وہ ایسی آزمائش میں آتی ہے کہ جب اس کے بس سے باہر ہو جاتا ہے تو اللہ اپنے تائیدِ غیبی سے خاص مدد فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا کوئی سٹیٹیجک سٹیک انوالڈ ہوتا ہے جب کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ وہاں شکست کھانے کے نتیجے میں مسلمان کا وجود ختم ہو جائے گا تو یاد رکھی گا یہ فیصلہ کن گھڑی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ برائے راست نخل دیتا ہے ہماری تاریخ کا وائز میں اللہ ماہ اقبال اس قوم کو اور اس ملت کو اور اس امت کو توفے کے طور پر بھیجے گئے تھے خیرات اور صدقے اور چندے کے طور پر نہیں اس طرح مجدد الفستانی اتنے وقت میں آئے اس طرح اللہ ماہ اقبال بیسویں صدی کے آغاز میں ہمیں بھیجے گئے تھے مگر ہمارے اور جتنے بڑے اس دور میں تھے ان سب کا وقت محدود تھا محمد علی جوہر شاکت علی جوہر باقی تمام علماء حتیٰ کہ قائد عظم بھی ایک خوبصورت ایک شاندار ڈیوٹی کرنے کے بعد پاکستان بنا کر ہمیں توفے میں دے گئے مگر جس اللہ کے بندے اور فقیر کا رول اللہ تعالی نے آگے آنے والی نسلوں کے لیے بھی رکھا تھا وہ اللہ ماہ اقبال انیس سو بانوے میں ہم تاجکستان کی سرحد پر تھے افغانستان کے شمال میں اور افغانستان میں سوویٹ فوجوں کو شکست ہو چکی تھی اور تاجکستان میں ایک انقلاب برپا ہوا تھا اور آپ کو معلوم ہے وہ انقلاب کون برپا کر رہا تھا لاکھوں کا مجمع سڑکوں پر نکلتا تھا اور سوویٹ حکمرانوں کے خلاف اللہ ماہ اقبال کے فارسی شعر پڑتا تھا میمارِ حرم باز بتعمیرِ جہان خیز از خوابِ گران خوابِ گران خوابِ گران خیز اے جس نے حرم کی تعمیر کی ہے اٹھو دوبارہ جہان کی تعمیر کرو گہرے خواب سے اٹھو گہرے خواب سے اٹھو اور گہرے خواب سے اٹھو انیس سو بانوے میں اللہ ماہ اقبال تاجکستان میں انقلاب برپا کر رہے تھے اور یاد رکھئے گا اکیسویں صدی کے آغاز میں اگر پاکستان میں کوئی انقلاب برپا ہوگا تو وہ بھی اقبال کے افقار سے ہوگا یہ ماتم کا وقت نہیں ہے یہ ان خوشخبریوں کو سننے اپنے عظم کی تجدید کرنے کا دین ہے جب انسان یہ فیصلہ کرتا ہے مالک ہم سے غلطیاں ہوئیں ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَقْبِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَ لَكُنُنَّ مِنْ خَاسِينَ مالی غلطیاں ہوئیں ہیں ہمیں درگزر فرما لیکن ہیں آپ کے رسول کی امت میں سے ہم اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور پیار کا ہمارا ایک رشتہ اور تعلق ہے اس کے صدقے اس کے نسبت ہمیں معاف فرما ہماری وہ تقدیر جو بھی نامکمل رہ گئے یہ وہ ہمیں عطا فرما دے ہمیں خود ہی ہمیں غیرت ہمیں عزت ہمیں وقار چاہیے ہمیں وہ حکمران چاہیے جو نگاہ بلند سقن دلنباز جانپور سوز ہوں جو دو روپے کے موزے نہ پہنے اس لیے کہ جب میری قوم بھوکی ہو تو میں اتنے مہنگی موزے کیسے پہن سکتا ہوں جو گورنر جنرل ہاؤس کے لیے سامان منگوائیں تو اس کو کٹ دیں اور کہیں یہ بیت المال سے نہیں میری جیب سے آئے گا یہ وہ قائد آزم ہیں جن پر لوگ اس وقت بھی کافر ہونے کے فتوے لگاتے تھے بڑے بڑے متقین سے زیادہ باکردار بائیمان یہ وہ لامہ اقبال ہیں جن پر لوگ بہتان لگاتے ہیں یہ ہم پھر کہیں گے بہتان لگاتے ہیں نعوذ باللہ کے وہ بدکار تھے جب اپنے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ شیر کہنے والے تاریخ اسلام میں کسی فقیر کسی ولی کسی عالم کسی درویش کسی حکمران نے اتنی بڑی عرضی اللہ کے رسول اور اللہ کی خدمت میں نہیں پیش کی جتنی اقبال نے پیش کیے اقبال کی شائری میں فرماتے ہیں اور خود اپنے کلام میں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں نے اپنے کلام میں آپ کے دین کی آبرو کی حفاظت نہ کی ہو آپ کے دین کی خدمت نہ کی ہو آپ کی مشن آپ کے پیغام کو میں نے نہ پھیلایا ہو تو قیامت کے روز مجھے اپنی زیارت سے محروم کر دی جگہ اپنی قدم بوسی سے محروم کر دی جگہ آپ مجھے رسوہ کیجئے گا ذرا ایک لمحے کے لئے اپنے نیک عمال ایک طرف رکھئے اور یہ چیلنج رہ دے کے تو دیکھیں اللہ کو کتنوں محمد ہے کہ یہ چیلنج دے سکیں اللہ تعالیٰ کو کہ یا اللہ اگر جو نیک عمال میں نے کیے تیرے دین کے واسے نہ کی ہو تو مجھے قیامت کے دن رسوہ کرنا کانگیں کام جائیں گی زبان سے الفاظ نہیں نکلیں گے آپ کے اتنا بڑا چیلنج ہے اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں اپنے اللہ سے وہ اور یہ شیر ان کا ایسا تھا کہ جس نے پورے ہندوستان میں کوئی مسلمان ایسا نہیں تھا جو رویا ناوز اس کے اوپر عشق رسول کی ایسی محراج کہ شاید بلغ العلاب کمال ہی اور قشفت دجاب جمال ہی کے بعد جو خوبصورت ترین شاعری فارسی میں کی گئی عشق رسول کی وہ یہ کہ تُو غنی از دو عالم من فقیر روز محشر از رہائے من پذیر گر تمی بینی حسابن نا گزیر از نگاہ مصطفیٰ اور اپنہا بھی دیر یا اللہ آپ دو جہانوں کے مالک ہیں غنی ہیں میں ایک مسکین آجز فقیر ہوں اگر آپ یہ دیکھیں کہ قیامت کے روز میرا حساب لینا کوئی اتنا ہی ضروری ہے تو خدارہ ایک مہربانی کیجئے گا کہ اس کو نگاہ مصطفیٰ سے چھپا کے لیجئے گا مجھے اللہ کے رسول کے آگے میں شرمندہ نہیں ہو سکتا ان کو اپنی کمزوریوں کا بھی ادراع لیکن عشق رسول کی ایسی مثال کو دیکھے تو دکھائے اقبال پہ شک نہ کیجئے گا یہ وقت نہیں ہے یہ وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے زخمی اور اپنے کیایولٹیز اپنے میدان جنگ میں اٹھانے بیٹھ جائیں یہ وقت بہت تیزی سے آگے جانے کا جو شک کرے گا پیچھے چھوڑ دیا جائے گا جو ساتھ نہیں دے گا اس کو ابینڈن کر دیا جائے گا یہ تقدیر لکھ دی گئی ہے ایک نئے حوصلے ایک نئے عظم کے ساتھ اقبال کو ریوائف کیجئے اقبال قرآن و سنت کی روح بھی ہیں اور آنے والے وقت کی خوبصورت بشارت بھی وہ بشیر امن رزیرہ بھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہمیں وارننگ بھی دیتے ہیں بشارتیں بھی دیتے ہیں اور جب ہمارے بزرگوں میں آگ لگا سکتے ہیں کہ وہ ناممکنات اچیف کر سکیں تو آج ہماری اس نسل میں کیوں نہیں کر سکتے اقبال ہماری آج بھی رہنمائی کریں گے حوصلہ رکھئے گا اس وقت کی اشد ضرورت کیا ہے بجائے اس کے کہ ہم کل اپنے موبائل فونز پہ پاکستان زندہ بات کی موبائل ٹونز ڈاؤنلوڈ کریں ایڈوکیشن کٹنگ ڈاؤن اور آن ایکسپنسز کیا چیز بہن ریکھیں میری بہن کا سوال اور یہ سوال ہم سے بہت لوگ کرتے ہیں کہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے ہماری تعلیم میں کمی ہے ہماری پلاننگ میں کمی ہے ہم حکمرانوں کو تبدیل کریں ہم سڑک پہ ضرورت نکالیں انقلاب برپا کریں سیاست میں حصہ لیں کیا کریں یاد رکھے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصورت حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے تمہارے عمال تمہارے حکمران بنیں گے یہ وقت جو اس وقت اس ملک کو سب سے بڑا چیلنج در پیش ہے وہ نہ پولیسیز میں ہیں نہ معیشت میں ہیں نہ دفع میں ہیں ہمارا کرائسس کرائسس آف موریلیٹی ہے اخلاقیات ہمارے پاس وہ اللہ کے بندے ہی نہیں ہیں حکمرانوں میں ویسے بہت ہے ماشاءاللہ حکمرانوں میں وہ نہیں ہیں جو نگاہ بلند ہوں سخند النوازوں اور جانپر سوزوں جب حرام اور حلال کی اقدار ختم ہو جائیں جب قوم اپنے بدترین افراد کو اپنے حکمران بنانے لگے جب حکمرانوں سے یہ نہ پوچھا جا سکے کہ تم دو چادریں کہاں سے لائے ہو اور جب حکمران مسلمانوں کے مال میں خیانت کریں تو یہ آزمائش کی گھڑیاں ہوتی ہیں مگر یہ سمت پر پہلی دفعہ نہیں آئی آغاز اپنی ذات سے کیجئے گا اپنے اللہ کے آگے اپنے رسول کے آگے اپنے آپ کو رسوہ نہ کریں اپنے اپنے رسک کو دیکھیں رسک حلال ہے اس کے لئے قیمت دینی پڑے گی یہ ممکن نہیں ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو میں خوف سے کانپنے لگتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ مسلمان ہونے میں کتنی آزمائشیں آتی ہیں ایک کفر کے معاصلے میں رہتے ہوئے قلمہ حق بلند کرنا آسان نہیں ہے قیمت ادا کرنے پڑتی ہے اپنی ذات سے شروع کریں لیکن کسی اور کو کرٹیسائز نہ کریں اپنے رب کو پہچانے لیکن اس سے پہلے اپنے نفس کو پہچانے ہم آپ کو do's and don'ts نہیں دیں گے اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں جاں اقبال اٹھا کے پڑھ لیجئے اقبال نے ایک قوم میں انقلاب برپا کیا تھا اور اس قوم میں آپ کی ذات میں بھی انقلاب برپا کر دے گا یہ ممکن نہیں ہے کہ جو شخص اقبال کو پڑھے وہ نارمل رہ سکے عاشق اور جنونی بنا دے گا آپ کو وہ اللہ کے رسول کا عاشق ان کے اس پاکستان کا جنونی جب پاکستان بنا تھا عشق اور جنون سے بنا تھا پاکستان کو اروج بھی عشق اور جنون لے جائے گا یہ قدم قدم قیامت یہ سوادک ہوئے جانا جسے زندگی و پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے یہ سفر آسان نہیں ہے آزمائشیں قربانیاں دیں نہیں پڑھیں گے اگر ہم خود اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں آزمائش میں ڈال دے گا انڈیا حملہ کر دے گا فغانستان کی طرف سے حالات خراب ہو جائیں گے فساد ہو جائے گا لیکن اس کیوس اور کرائسس میں لیڈیشپ آ رہی ہے قوم کا بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہوش میں آؤ یہ سارا فساد جو آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے یہ ٹیمسری ہے ختم ہونے والا ہے لیکن ہماری اللہ سے دعا یہ ہے کہ اس قوم کو اس کی بھاری قیمت نہ ادا کرنی پڑے کم قیمت میں بات بن جائے لیکن کم قیمت کے لیے توبہ استغفار ضروری ہے اپنے معاملات درست کرنے ضروری ہیں ہر ایک کو معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے انتین یونیورسٹیز و کالجزز میں بات ہو رہی تھی بچوں سے تو بچوں نے یہی کہا کہ تعلیم ایجوکیشن ہم نے یہی جواب دیا ان کو بچوں یہ دیکھو تمہیں ایک عالی ترین یونیورسٹی کے طالب علم ہو تمہارے خاندان اچھے ہیں کبھی تمہیں یہ ہجرت نہیں کرنی پڑی جب حرام اور حلال کی تربیت ہی ہم نے اپنے بچوں کو نہیں دی آغاز یہاں سے ہوگا ہم انتظار کر رہے ہیں اس وقت کا کہ جب بچے اپنے باپوں سے کہیں گے کہ آپ ہمارے لیے گاہتار کہاں سے خرید کلائے جب ہماری تنخواہ میں آپ کی تنخواہ میں یہ ممکن نہیں تھا ہم وہ وقت انتظار کر رہے ہیں کہ جب بیویوں اپنے شوروں سے الگ ہو جائیں گی کہ میں تمہارے رس سے اپنے بچے کی پرورش نہیں کروں گی کہ تم حرام لے کر آتے ہو اپنے آپ کو درست کیجئے اپنے معاملات کو درست کیجئے یقین کیجئے ایک وجود کی برکت اپنی ہوتی ہے کہ معاشرہ تبدیل ہو جاتا ہے ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے گا کوئی فساد برپا نہیں کرنا صرف اللہ سے کی ہوئے وعدے کو دوبارہ استوار کریں ہمیں اپنے زندگی کو دوبارہ اس سنت میں ڈالنا ہے جو ہم بھول چکے تھے انشاءاللہ خیر ہوگی ایک سوال آپ سے یہ تھا کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی ایک تقریر ہے جس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ پاکستان جو ہے مطلب یہاں ہر ایک آدمی عبادات ہے تو اس کو بیز بنا کر بچپن سے ہم ابھی تک یہ دیکھ رہے ہیں کہ چودہ اگرس یا تئیس مارچ پہ خاص کر آج کل جب میڈیا کیتنی ہر جگہ ہے اس پہ خاص کر ڈسکشنز ہوتے ہیں کہ وہ اس تقریر کی بیس پہ یہ پروف کرتے ہیں لوگ کہ قائد اعظم اس ملک کو سیکلر بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ ہمارے کورسز میں نہیں پڑ جاتا ہمارے سکول میں صرف مطالع پاکستان ہے ہمارے والدین ہم کو نہیں بتاتے مجھے یہ بتائیے کہ وہ قائد اعظم جو خود اکنالج کر رہے ہیں کہ مجھے میرے پیچھے ایک روحانی طاقت علامہ اقبال کی ہے وہ لابین کیسے ہو سکتے ہیں قائد اعظم کے ایک پہلی تقریر کا بہانہ تو بنایا ہے لیکن قائد اعظم کی آخری تقریر پر کیوں نہیں بات کرتے اور قائد اعظم کی سنکڑوں تقریر اور بھی ہم صرف ایک تقریر کا حوالہ دیتے ہیں کہ 1948 میں جب قائد اعظم نے انتقال سے چند ہفتے پہلے کراچی میں سٹیٹ بینک کا افتتاح کیا کہ سٹیٹ بینک کے افتتاح کے موقع پر قائد اعظم کی ایک بارکت الارہ تقریر ہے فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو اس وقت لادین ویسٹرن بینکنگ سسٹم اور سود اور ربا کا نظام قائم ہے اس نے دنیا کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے دنیا میں بڑی بڑی جنگیں اس نظام نے مسلط کی ہیں انسانیت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے اور اب انسانیت تو کوئی موجزہ ہی ہے جو شاید بچا سکے اس سودی ربا کے کفر کے نظام کی وجہ سے انسانیت کی فلاہ اس میں ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے اسلام کے بتائے ہوئے معاشی نظام کے طریقے انسانیت اپنائے معاشی فلاہی ریاست قائم کرے جس کی بنیاد اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہو مجھے یہ بتائیے آخری تقریر کرنے والے یہ قائد اعظم یہ سیکلر اور لادین ہو سکتے ہیں یہ ایک درویش اور فقیر کی تقریر ہے اللہ میں اقبال قائد اعظم کو ریفرنس ٹو دی کانٹیکس کے باہر نکال کر بات کرنے والے اپنے قوم کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں اور جھوٹے لوگ ہیں نہ اللہ میں اقبال سیکلر تھے اور بدکار تھے نہ عوضباللہ اور نہ قائد اعظم سیکلر تھے اور نہ پاکستان کسی سیکلر ریاست کے لیے بنایے وہی جو قائد اعظم کو تیار کرنے والے ہیں انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے جنگیزی یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اللہ میں اقبال کو سمجھے بغیر قائد اعظم کو سمجھ سکیں تو اس بات کو اپنے ذہنوں سے نکال دیجئے گا آپ نے بتایا کہ پاکستان کا مستقبل تابناک ہے اور یہی میری بھی خواہش ہے میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل تابناک ہو لیکن جو حالات ہیں جیسے ہمارے حکمران ہیں جس بری طرح سے خیانت کر رہے ہیں جس بری طرح سے نائنصافی کر رہے ہیں تو اس طرح سے ہم اس ڈائریکشن میں نہیں جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں جس طرح سے ہمارا معاشرہ میں جو معاشرتی برائیاں مثال کے طور پر آپ ملاوٹ لے لیجئے دوائیوں میں ملاوٹ دوسری چیزوں میں ملاوٹ تو پھر ہم اس منزل پر کیسے پہنچے گے ہماری تمام چیزیں تو یورپ کے لوگ کر رہے ہیں سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ پاکستان کو روج نظر آئے ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کیا یہ حالات نظر آتے تھے کیا یہ حالات نظر آتے تھے کہ ایک ہزار کے مقابلے میں تین سو تیرہ سٹینڈ لے جائیں گے کیا یہ حالات نظر آتے تھے کہ مسلمان فوجین کے جو حجاز سے نکلیں گی رومن اپرشن امپائر کوڑا کر رکھ دیں گی اور بیس سال کے اندر کسرا کے کنگن حضرت سراخہ کے ہاتھوں میں پہنچیں گے کیا یہ حالات نظر آتے تھے کہ بارہ ہزار کے لشکر کے ساتھ جب مسلمان افریقہ سے نکل کر ہندلوسیہ پہ اترتے ہیں تو اس کے بعد پورا کانٹننٹ آٹھ سو سال تک مسلمان کیا یہ حالات نظر آتے تھے کہ سلطان محمد فاتح خشکی پہ چھ میل بحری جہاز گھزیٹاو لے جائے گا اور قسطنطنیہ کو فتح کر لے گا کیا یہ حالات نظر آتے تھے کہ تاریخی میں ڈوبے مسلمان جو انیس سو پینتیس میں شکست کھا چکے تھے انیس سو چالیس میں جو فیصلہ کریں گے سنتالیس تک اللہ تعالیٰ ایک تقدیر کی صورت میں ان کو دے دے گا دیکھئے اس وقت جب گھپ اندھیرہ اور تاریخی تھی جب تاج برطانیہ پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا اس وقت اللہ ما اقبال فرما رہے ہیں اجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ ٹوٹا ہے ایشیا سے سہرے فرنگی آنا تو اس بات کا اتمنان رکھئے اللہ کے فضل سے پاکستان کا مستقبل بہت شاندار ہے آپ کو اس وقت نظر نہیں آ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ بادلوں اور تھنڈی ہواوں سے یہ بشارت دیتا ہے کہ پیچھے اللہ کی رحمت آنے والی ہے اپنے آپ کو اس رحمت کے لیے تیار کیجئے اور اس کا حصہ بنیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور برکت اور فضل آپ کا منتظر ہے اپنے آپ کو اس قابل بنائیے جزاک اللہ خیال اللہ ہمیں انٹرنیشنل پولٹیک سمجھنے کی ہدایت دیں اور ہمیں صحیح راستے پہ لائیں بہت شکریہ خدا حافظ